ملزم امیر علی کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں لیکن اتنی قریب سے جاننے کے باوجود بھی ایک قانوندان اس قانون شکن کو نہ پہچان سکا یہ قانون شکن ہی نہیں یور اونر ایک ایسا کھلاڑی بھی ہے جو انسان کے جذبات سے کھیلتا ہے یعنی جس کے جذبات سے یہ کھیلتا ہے اس کے لیے اس کی آنکھ میں آنسو بھی ہوتے ہیں اور اسی کے لیے اس کے دل میں موت کا منصوبہ بھی ہوتا ہے یہ وہ شخص ہے یور اونر جو گھر سے تو نکلا تھا بہن کو آسو کی ندی سے نکالنے کے لیے لیکن بہن کے سہاگ کو لوگ کے سمندر میں ڈبو دیا صرف اس لیے کہ بہن کے سہاگ نے اس کا وصلی چہرہ دیکھ لیا تھا اور وہ چہرہ تھا ایک سمگلر کا اور اگر اس وقت اس کی ماں بھی اس کا وہ چہرہ دیکھ لیتی تو یقیناً یہ اپنی ماں کو بھی قتل کر دیتا یہ اس مگلر قاتل اور دھوکے باس بہت بڑی سزا کا مستحق ہے یور اونر عدالت سے میری درخواست ہے کہ اسے ایسی برتناک سزا دی جائے کیا اندھا اس دھرتی پہ جنم لینے والا ہر شخص اس کے انجام سے برت حاصل کر سکے ملزم امیر علی تم اپنے صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو چاچ صاحب میں خالد علی وکیل تا پڑے ناسنیا سی بھر آج عدالتی پول دیا میں اینہ نو پہلی وریب دیکھ ہے اینہ نو ایک لفظ آچ ہے چاچ صاحب میں اینہ نو چھوٹا صحبت نہیں کر سکتا ایسا چیتے کہنے رہے کہ میں قاتلہ پر میں پر میں اپنے ہاں اپنوں قتل کیتا ہے امیر علی نے قتل کیتا ہے اس امیر علی نے جنہیں اپنی زندگی صرف تین خواہشہ کی کیا سر ایک خواہش انہیں کیتی سی کہ اپنی پہنے نو ٹولیس پا دے اپنے ہاں اپنے ہاں اپنے خواہشہ بنیاں ہو گیاں جانسار امیر علی دی لاش بے کپن رہ گئی کوئی ماں کوئی پراہ امیر علی دی لاش نو کپن پڑ لی تیار دیں دی جاتا کوئی تیار دیں دی اچھے انج لگے جاتا جبیں امیر علی کلا رہ گئے کلا رہ گئے جانسار ملزم امیر علی عدالت کے سام میں تمہارے یانسو یہ گڑ گڑا ہٹ تمہیں بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی مانو کہ تم قاتل ہو سمگلر ہو تو کے باز ہو اور اگر نہیں مانتے تو عدالت کے سام میں ثبوت پیش کرو کہ تم قاتل اور سمگلر نہیں ہو آج میں نوں بے ادب بن کے کہہ لین دیو جج صاحب جائے سمگلرانو سزاوات دینڈنال انسان سمگلر بن جاندہ ہے کہ فیت اسی بھی بڑے 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 سمگلرانو سزاوات دیتیانے وکیل صاحب نے بھی بڑے بڑے سمگلرانو سزاوات دوائیانے اس لئے یہ بھی سب تو بڑے سمگلر نے میں نے ایک سمگلر سزا بن کے سوال کیتا ہے جج صاحب اور ہم مال لٹ کے غریبہ تقسیم کیتا ہے جائے سب کرننال انسان سمگلر بن جاندہ ہے تو پھر منو اپنے سمگلر ہونٹا فکر ہے پاکی رہ گئی پنوییے دے قطرہ لکھا جج صاحب کہ میں ایک کلہ ہی قاتل نہیں وکیل صاحب میں ہی قاتل نہیں جنیاں گولیاں میں ماریاں نے اور یہی گولیاں انہیں بھی ماریاں نے جنیاں چھوڑیاں میں چلائیاں نے اور یہی چھوڑیاں انہیں بھی چلائیاں نے جی صاحب یہ جھوٹ ہے وکواس ہے اس بات کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اس قتل میں میں بھی تمہارے ساتھ شامل تھا تہفیر تاڈیکل کی ثبوت ہے وکیل صاحب کہ میں قاتل ہوں ثبوت ہے یہ کیسٹ جس میں مقتول کا وہ بیان اور تمہارے اقرار جرم موجود ہے یہ رانر میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ یہ کیسٹ عدالت میں سنوائے جائے میں اصلا اے بیان ایس لی ریکارڈ کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے سالے امیر علی کو جاندہ خطر ہے ایس لیگے میں نے پتہ لگیا کہ وہ ایک سمگلر ہے ملک در دشمن ہے امیر علی پائی جان امیر علی کو مجرم ثابت کرتا ہے اس کے علاوہ پولیس انسپیکٹر کا وہ بیان جنہوں نے اسے موقع واردات سے بھاگتے ہوئے دیکھا اور خنجر اور پسٹول پر انگلیوں کے نشانات بھی موجود ہیں یر آنر میں سمجھتا ہوں ان تمام باتوں کے بعد اب بیس کے لیے کوئی گنجائش نہیں گنجائش ہے موسیقی بحث تو اب شروع ہوگی وکیل صاحب جناب اعلی میں اپنے موقع امیر علی کو بے قصور ثابت کرنے آیا ہوں یہ رہا میرا وقالت نام میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ وقالت نامے کو بغور دیکھا جائے اور وکیل صاحب کا چال چلن بحث میرے چال چلن یا میرے کردار پر نہیں کٹہرے میں کھڑے اس بے گناہ پر ہے میرے کردار پر بات کرنی ہے تو اس کے لیے الہدہ مجھ پر مقدمہ دائر کیجئے میں اس کا آپ کو وہاں جواب دوں گا میں معزز عدالت کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنے موقع کی صفائی میں دلائل پیش کرنے کی اجازت دی جائے اجازت ہے تھینکیو میلال مجرموں کے کٹہرے میں سر چھکائے کھڑا یہ آدمی بے گناہ ہے اور اس کی بے گناہی کا ثبوت وہی کے سٹھ ہے جو تھوڑی دیر پہلے میرے برخودار وکیل نے اس کو گناہگار ثابت کرنے کے لیے عدالت کو سنایا ہے وکیل صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہیں آپ عدالت کو کیا سنا رہے ہیں جانتے ہیں جو کچھ آپ نے اس کیسٹ میں عدالت کو سنایا ہے وہ سب جھوٹ ہے غلط ہے فیوٹ ہے ملاؤ لاؤ ان تمام باتوں کا ثبوت میرا یہ کیسٹ ہے اس میں کیا ہے بام نہیں ہے اس میں وہی آوازیں ہیں جو آپ کی کیسٹ میں ریکارڈ کی گئی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی کیسٹ میں امیر علی کو گناہگار ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور میرے اس کیسٹ میں امیر علی بے گناہ ہے ملاحظہ ہو ملاحظہ ہو ایک بندہ مینو قتل کرنے دنکی دے رہے ہیں کہنے دا ہے جہاں دو امیرے لیدی پہنو تلاگ نہ دیتی دے میں دنو چاننو مار دیاں گا کون ہے ان آوازوں میں اور آپ کی کیسر کی آوازوں میں کوئی فرق کو محسوس کیا اپنے وکیل صاحب نہیں لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آوازیں بنائی گئی ہیں میرے کیسر کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے کسی بھی آواز بنانے والے ماسٹر کی آواز میں یہ بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے گوڈ ویری گوڈ یہی تو میں ثابت کرنا چاہتا تھا جو آپ نے ثابت کر دیا دراصل بات یہ ہے کہ نہ آپ کی کیسر میں نقلی آوازیں ہیں نہ میرے کیسر میں یہ سب میرے موکل کو پھانسنے کے لیے اسی قاتل نے مصنوعی آوازیں بھر کر یہ کیسر ثبوت کے طور پر پولیس کو مہیا کر دیا اور میں نے ثبوت کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایسی آوازیں بھر کر اس کا بیان عدالت کی خدمت پر پیش کر دیا اب اگر میرے برخوردار وکیل کہیں تو میں اس قسم کے دس کے سٹ ان کی خدمت میں مہیا کر سکتا ہوں لیکن ان تمام کے سٹوں میں آوازیں ایک جیسی ہوں گی اور بیان رہ گئے انگلیوں کے نشان تو یہ رہی ایکسپرٹ کی ریپورٹ یور آنر اس ریپورٹ میں ان ہتھیاروں پر کسی دوسرے کی انگلیوں کے نشان بھی موجود ہیں اور یہی ہے اصل خاتل کی انگلیوں کے نشان امیر علی نے تو گھبرا کر وہ ہتھیار اچھا لیے تھے اور مجرم بن گیا جیس سال یور آنر مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا تینکیو وکالہ کی بحث اور مقدمے کی کاروائی سننے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ قتل کا یہ مقدمہ دراصل امیر علی کے خلاف ایک سازش ہے قاتل کوئی اور ہے جبکہ امیر علی بے گناہ ہے لہذا عدالت امیر علی کو بائزہ طور پر بری کرتی ہے موسیقی تے تیری دولت لٹ کے لائے گیا پر اج میں تیری زندگی لٹ دوڑی ہیں عدالت اس مقدمہ جت کے تیرے عوصلے ضرور بگ گینے دلا گا پر جتے تو ایسے لے کھل ہوتا ہے اسے عدالت ہمیشہ سی لائیے تے جت بھی ہمیشہ ساڑے دے جائے نئی سٹھا نئی اج تیری تقدیر دے ہر سفے ہوتے توی لفظ لکھے نے پہلا ہار موسیقی تے تو یا موسیقی 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 اے میریا جاندی سار پترا ایک ہی کیتا ہی ماہ جاندی سار تا چڑھا کم سی اوہی کیتا ہی نا اور میں امیر علی